بات کچھ اور ہے بات کچھ اور ہے پشتوں میں کہیں گے خبرہ سبلادہ خبرہ سبلادہ بات کو پشتوں میں خبرہ کہتے ہیں کچھ اور ہے سبلادہ السلام علیکم دوستو لالا عمران یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم چھوٹے چھوٹے پشتوں فکرات سیکھیں گے یہ چھوٹے چھوٹے پشتوں جملے سیکھ کر آپ اپنی سپوکن پشتوں کو بہتر بنا سکتے ہیں تو ٹائمش کے بغیر چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹے سگزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی پشتوں لیکچر آپ کو بہت سانے ملتا رہے تو دوستو چلو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ابھی ہمارے پاس سب سے پہلا جملہ ہے آخر میں بھی تو انسان ہوں یعنی اگر ہم کسی سے کہتے ہیں کہ آخر میں بھی تو انسان ہوں تو پشتوں میں کہیں گے آخر زخوہم انسانیم آخر زخوہم انسانیم میں بھی زخو انسان ہوں انسانیم نیکش تے میرے دانت میں درد ہے میرے دانت میں درد ہے پشتوں میں کہیں گے زما پغاخ درد ہے میرے کا مطلب ہے زما دانت کو پشتوں میں کہتے ہیں غاخ درد ہے درد ہے دو دن بعد ملتے ہیں پشتوں میں کہیں گے دوہ ورزی پس بہ ملاوی گو دو دن اس کا مطلب ہے دوہ ورزے دو کو پشتوں میں کہتے ہیں دوہ دن ورزے بعد ملتے ہیں پس بہ ملاوی گو نیکسٹ ہے وقت ملے تو مجھے کال کرنا یعنی اگر ہم کسی سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو وقت ملے تو مجھے کال کرنا تو پشتوں میں کہیں گے چھے وقت در تا ملاوشی بیا ماتا ٹیلی فون ہو کا چھے وقت در تا ملاوشی بیا ماتا ٹیلی فون ہو کا وقت ملے اس کا مطلب ہے چھے وقت در تا ملاوشی مجھے کال کرنا ماتا ٹیلی فون ہو کا نیکشٹ ہے کہیں جا رہے ہو یعنی اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں یا سوال کرتے ہیں کہ کہیں جا رہے ہو تو پچھ تمہیں کہیں گے چرتا روانیے چرتا روانیے جا رہے ہو کا مطلب ہے روانیے نیکشٹ ہے میں تمہارے پاس ہی آ رہا تھا پچھ تمہیں کہیں گے زہم ستا خواتا در روان وم زہم ستا خواتا در روان وم می تو مار پاس زہم ستا خواتا ہی آرهاتا در روان وم نکشاته هم صبح ملیتے هم صبح ملیتے پشتو مکنگی مونگ سهر ملاو شوی یو مونگ سهر ملاو شوی یو ہم کا مطلب ہے مونگ صبح کو پشتو میں سہر کہتے ہیں ملیتے اس کا مطلب ہے ملاو شوی یو نیکشتے کیا تم مجھے بہت یاد کرتی ہو یعنی اگر ہم اپنے گررڈ فرنڈ سے کہتے کیا تم مجھے بہت یاد کرتی ہو تو پشتو میں کہیں گے آیا تمہا دیر یاد ہوے بہت یاد کرتی ہو اس کا مطلب ہے ڈیر یاد ہوے نیکشتے ایسی کوئی بات نہیں ایسی کوئی بات نہیں پشتو میں کہیں گے داسے ہس خبراندہ داسے ہس خبراندہ ایسی کا مطلب ہے داسے کوئی بات نہیں ہس خبراندہ بات کو پشتو میں خبراندہ کہتے ہیں نیکشتے میں بہت تھک گیا ہوں میں بہت تھک گیا ہوں پشتو میں کہیں گے زہ ڈیر ستڑے شوم زہ ڈیر ستڑے شوم میں کا مطلب ہے زہ بہت کو کہتے ہیں ڈیر تھک گیا ہوں ستڑے شوم میں بہت تھک گیا ہوں زہ ڈیر ستڑے شوم نیکس سنٹنس ہے چلو سمندر کے کنارے بیٹھتے ہیں یعنی اگر ہم کسی سے کہتے ہیں پشتو زبان میں کہ چلو سمندر کے کنارے بیٹھتے ہیں تو کہیں گے زہ چی دا سمندر پغاڑا کینو زہ چی دا سمندر پغاڑا کینو چلو کا مطلب ہے زہ سمندر کے کنارے دا سمندر پغاڑا بیٹھتے ہیں اس کا مطلب ہے کینو چلو سمندر کی کنارے بیٹھتے ہیں زچید سمندر پغاڑا کینو نیکسٹ ہے یہ چوٹا بچہ کس کا ہے اگر کوئی چوٹا بچہ گم ہو جاتا ہے اور ہم اس کو اٹاتے ہوئے کسی سے کہتے ہیں کہ یہ چوٹا بچہ کس کا ہے تو پچھت میں کہیں گے دا وڑو کے ماشروم دچا دے دا وڑو کے ماشروم دچا دے یا پھر اس طرح بھی کہے سکتے ہیں کہ دا ورکوٹے ماشروم دچا دے چوٹے کے لیے دو میننگے وڑو کے اور ورکوٹے یہ دونوں کہہ سکتے ہیں چوٹے کے لیے یہ کا مطلب ہے دا چوٹا بچہ وڑو کے ماشروم یا پھر ورکوٹے ماشروم بچہ کا مطلب ہے ماشروم کس کا ہے دچا دے نیکس سنٹنس ہے تمہارے چہرے پر بارہ بجے ہوئے ہیں تو پچھتوں میں کہیں گے ستا پا مخبان دے دولاس بجاو دے ستا پا مخبان دے دولاس بجاو دی تمہارے چہرے پر اس کا مطلب ہے ستا پا مخبان دے تمہارے کا مطلب ہے ستا چہرے کو پچھتوں میں کہتے ہیں مخ بارہ بجے ہوئے ہیں دولاس بجاو دی بارہ کو پچھتوں میں کہتے ہیں دولاس نیکسٹ ہے بات کچھ اور ہے بات کچھ اور ہے پچھتوں میں کہیں گے خبرہ سبل ادا خبرہ سبل ادا بات کو خبرہ کہتے ہیں کچھ اور ہے سبل ادا یہ جگہ گیلا ہے یہ جگہ گیلا ہے پچھتوں میں کہیں گے دازے لندے یہ کا مطلب ہے دا جگہ کو پچھتوں میں کہتے ہیں زے گیلا ہے لندے گیلا کو پچھتوں میں لند کہتے ہیں نیکسٹ ہے مجھے کچھ کام ہے یعنی اگر ہم اپنے یار دو سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر بیٹھ جاؤ مجھے کچھ کام ہے تو پچھتوں میں کہیں گے زما سکار دے زما سکار دے کچھ کام ہے سکار دے کام کو پچھتوں میں کہتے ہیں کار نیکسٹ آتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے پچھتوں میں کہیں گے دا ٹولے زما دمور دو آگاں نہیں دی دا ٹولے زما دمور دعا گاں نے دی یہ سب دا ٹولے میری ماں کی زما دمور دعا ہے دعا گاں نے دی سو دوستو آج کیلئے اتنا ہی کافتہ یہ تھے پرشتوں کے چھوٹے چھوٹے جملے جو میں نے آپ لوگوں کو کچھ سکھا دی ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں مزید اس طرح پرشتوں ٹرانسلیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اب بھی ہمارے چینل کو سبسکراب کریں ملتے ہیں دوستو نیکچ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ